سواگت ہے دوستو میرے چینل پرم لیکٹرونکس میں تو چلیے آج میں جو اگلی ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے ڈیمونسٹریشن آف دی سی ای آر او سو کیونکہ بیسک لیکٹرونک کی لیکچر سریز چل دیئے تو اس کے ساتھ میں نے پریکٹیکل بھی کرانے شروع کیے ہیں تو جس میں میں نے دیمونسٹریشن آف ریکٹی فائر اور پچھلی ویڈیو میں میں نے دیمونسٹریشن آف فنکشن جنریٹر کیا تھا آج میں ایک اور الیکٹرونک انسٹرومنٹ آپ کو دکھاؤں گا جو الیکٹرونک فیلڈ میں کافی سمال ہوتا ہے اس میں ہم اس کو ٹرابل شوٹنگ پرپس کے لیے جہاں کسی سرکٹ کا سیگنل کی ویپ فارم چیک کرنی ہو تو اس میں سمال کر سکتے ہیں سو ہم دیکھیں گے سی ای آر او دیٹس کیٹھوڈ ری آسیلو سوک تو چلیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سو دس ایس آور سی آر او تو یہ آپ کے سامنے سی آر او ہے میں اس کی ایک پولینیشن کروں گا کہ کیسے یہ بہر کرتا ہے اس کے جو نوپ سے ان کا کیا کیا فنکشن ہے ابھی دیکھیں میں نے ایک فنکشن جنریٹر سے آوٹ پوٹ لے ہوئی ہے اور اس کو میں نے چینل ون پہ لگایا ہے اب یہ چینل ون اور چینل ٹو کیا ہے اس کی ایک سکرین کے اوپر یہ نمبر بھی آرہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے چینل ون اور چینل ٹو سو بیسیکلی سی آر او پہ ہم بیسیکلی دو چینل کی ابزرویشن یعنی کی کسی سرکٹ میں انپوٹ اور آوٹ پوٹ چیک کر نہیں ہو تو وہاں پر بھی بیسیکلی ہم اس کو اسعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہم دو چینل کرتے ہیں سو کیتھوڈ ری آسیلو سکوپ ہے تو اس کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی جو سکرین ہے سی آٹی سکرین انٹرنل ہی ہوتی ہے جو یہاں پر فٹ ہے اور یہاں پر بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گراف کی شیف میں سکرین ہے جہاں پر جو لائنز بنی ہوئی ہیں اور اس کی میزرمنٹ کے لیے پرپس کے لیے ہے یہ وائے ایکسیس ہے ورٹیکل اور یہ ہوریزنٹلی ایکس ایکس تو شروعات کرتے ہیں اس نوپ سے سو بیسیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں سو فرسٹ ون ہے یہ انٹینسٹی سو جو ویفارم آرہی ہے اس کی انٹینسٹی اگر آپ نے اڈجیسٹ کرنی ہے تو اسے نوپ سے کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو کم کرتا سو اس کی انٹینسٹی جو ہے کم ہوتی جائے گی آپ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل ہی کم ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو میں انکریز کر رہا ہوں تو انٹینسٹی بہت زیادہ بڑھ رہی سیکنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم اگر چینل ون پر جیسے میں گراؤنڈ کو پریس کرتا ہوں میں نے سگنل بند کر دیا ہے تو یہ جو بیسیکلی آپ سکریو ڈرائیور کے حال سے اگر یہ جو لائن ہے ہماری جو ایک اڈیسٹمنٹ کہہ لیئے اگر یہ ٹلٹڈ ہے تو اس کی حال سے ہم اس کو اڈیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سو پھر سے میں سگنل دسپلی کروا جاتا ہوں سو سگنل آ گیا اور یہ جو فوکس ہے بیسیکلی اگر آپ کا سگنل بلر آ رہا ہے تو اس کو اگر آپ فوکس کرنے چاہتے ہو تو اس نوپ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھئے میں کم کر رہا ہوں تو بلر ہو گیا جو سگنل تو اس کی حال سے میں جو بیسیکلی فوکس کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ویسے میں نے فنکشن چنیٹر سائنگ ویو اور 34 ہیرٹس کی جو ہے سپلائی دی گئی اور کچھ اور نوپ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میزرمنٹ کرتے ہیں ایمپلیٹیوڈ اینڈ فریکوینسی سو اس میں دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ وان دیٹس ایکس ٹین تو اگر اس کو آپ پریس کرو گے تو جو آپ کا سگنل ہے ٹین ٹائنز بڑھ جائے گا یہ دیکھیں بہت سو بیلیو زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سو اس طرح سے بیسیکلی بہت زیادہ ترسمی اپلیکیشن کیا ہے کہ ہم ایمپلیٹیوڈ فریکوینسی اور ٹائم پیرٹ جو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو پریس کریں گے ایکس وائی کو سو دیکھیں پیک ٹو بی سیدھی میزر کر سکتے ہیں اور جیسے ایکس کو اس طرح سے میں نے یہ ایکس شیپٹ ہے یعنی کی ہوریزنٹل موو کرنے کے لیے یہ وائی شیپٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سو اس طرح سے یہ وائی شیپٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ٹی سو میں نے پیک ٹو بی اگر ویلیو میزر کرنی ہے تو بیسیکلی میں یہ نمبر آف ڈویزن کیلکولیٹ کروں گا اور یہاں سے دیکھوں گا یہ جو وولٹ پر ڈویزن ہے اس کی کیا ویلیو ہے جیسے چینل وان پہ پہ پوائنٹ فائی وولٹ سو اس کا میننگ ہے کہ یہ جو ایک باکس اس کی ویلیو پوائنٹ فائی وولٹ بلا بھی ہے تو 2.5 پلاس 0.25 تو آپ کا آجائے گا 2.75 وولٹ پیک ٹو بی تو میں اس کو پھر سے پریس کر دیتا ہوں یہ ہمارا سیگنل آگیا سائن سیگنل سو میں تھوڑا سارجسٹ کر دیتا ہوں سو باقی جو ہمارے پاس جیسے دو چینل پہ دیکھنا ہے تو اس کو دوال پریس کریں گے سو دیکھئے دوال جیسے ہی میں نے پریس کیا سو چینل نمبر 2 پہ سو اگر آپ سیگنل دیں گے تو یہ بھی جو چینل نمبر 2 کا سیگنل وہ ہمارے پاس آئے گا سو اگر سیگنل کو آپ میررہ ریمج دیکھنا چاہتے تو یہ ایسے پلس مائنس کر دی گئے سو اس سے کیا ہوگا کہ سیگنل کی میررہ ریمج آپ کے پاس آ جائے گی سٹڈی پرپس کے لیے بیسیکلی ہم کہیں چیز کی سٹڈی کرتے ہیں کی کیسے کیا بیہیو کرتا ہے تو اس لیے پرپس ملٹی میٹر کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ملٹی میٹر میں ریزیسٹنس وولٹیج کرنٹ وغیرہ جو سرکٹ کے جگ کر ساتے ہیں پر اگر کسی پٹیکولر جیسے ٹی وی ریڈیو کے سرکٹ سو جہاں پاس سیگنل کی کرنی ہو تو وہاں پر بیسیکل ہم کیا کرتے ہیں سی آر کی ہلپ لیتے ٹھیک ہے جی سو نیکس ہمارے پاس یہ چینل نمبر 2 کا وائی شیفٹ ہے ٹھیک ہے جی سو اس کو چینل نمبر 2 وائی شیفٹ کر سکتے ہیں سو یہ ٹائم پر ڈیوی جن ہے یہ دیکھیں کر سکتے ہیں اور جی سو چینل وان ہے اس کی جو وائی ہے امپلی جو وائی کر سکتے ہم ٹھیک ہے اس طرح سے بیسیکل جو ہے سی اگر ٹائم میزرمنٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹائم میں کیا لکھا ہوا ہے 1 میلی سیکنڈ تو اس کا کیا میننگ ہے اس کا میننگ بیسیکل ہی ہے میں تھوڑا سا اس کو ویسٹ کرتا ہوں پہلے سو اس میں دیکھیں جو ہمارا ایک باکس ہے اس کی وائی وان میلی سیکنڈ کے براظر سو بیسیکل کیا ہاتھ ہے جیس سائن سیکل میں ایک سائیکل کے لیے ٹائم پیڑ کلکولیٹ کرتا ہوں سو وان ٹو ٹری فور فائی اپروکسیمیٹی سکس باکس ہیں تو ایک باکس کی ویلی کتھ برابر ہے that is وان میلی سیکنڈ تو سکس باکس کی کس کے برابر ہوگی سکس میلی سیکنڈ کے برابر ہو جائے گی ٹھیک سیکنڈ پروائیڈ کیا ہمارا جو سرکٹ ہوتا اسے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جو کی بل ہمارے پاس ہوتی اس کے ساتھ ایک پروب لگی ہوتی ہے پروب کی حل سے ہم جو ہے ٹریس کرتے ہیں سیکنڈ کو بیسی کلی میزر کرتے اور اس کی شیپ بغیرہ چک جیسی جو بھی آپ سٹی کر رہے ہو اس ہیل سے آپ کر سکتے ہو تو یہ سائن ٹیک کی کمپنی کا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو پچھ سے بتا دوں میں گلوبل انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ہوں وہاں سے آپ کو جو انسٹرومنٹ کے بارے میں جان کر ہی دے رہا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریس لائک کرنا مت بولیں اور اگر چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کرنا مت بولیں ٹھیک ہے ٹھینک کیو بہرے مچ